اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے سیرم یوریا ٹیسٹ اور سیرم یوریا ٹیسٹ میں آج جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں کہ یوریا کیا ہے تشخیصی لحاظ سے اس کی اہمیت کیا ہے لیبارٹریز میں اس کا نارمل رینچ کیا ہوتا ہے اس کے خون کے نمونے کو کس ٹیوب میں لیا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آخر میں ہم ڈسکس کریں گے جسے آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خون میں یوریا کا لیول بڑھ جاتا ہے تو ڈیر ویورز وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو سیرم یوریا ٹیسٹ ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سیرم یوریا ہے کیا اور یہ کیسے بنتا ہے نورملی یوریا جو ہوتا ہے یہ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے جسے بناتا ہے ہمارا جسم ہم جتنا بھی پروٹین خوراک میں لیتے ہیں تو یہ چلا جاتا ہے ہماری آنتوں میں اور آنتوں میں مخصوص قسم کے بکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو اس پروٹین کی بریکڈاؤن کرتے ہیں اور اس کو تبدیل کر دیتے ہیں امونیا میں وہ امونیا چلا جاتا ہے جگر میں اور جگر میں مل جاتا ہے کاربن ڈائیکسائٹ کے ساتھ اور پھر بن جاتا ہے یوریا یہ یوریا چلا جاتا ہے گردوں میں اور پھر گردے اسے پشاپ کی مدد سے جسم سے خارج کر دیتے ہیں اگر یہ یوریا جسم سے خارج نہیں ہوگا تو یہ ہمارے جسم کے لیے بہت نقصاندے ہوتا ہے یعنی کہ ٹاکسک ہوتا ہے دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ سیرم یوریا ٹیسٹ کی باٹری میں تشخیصی لحاظ سے اتنی اہمیت کیوں ہے اور یہ کن لوگوں میں کیا جاتا ہے تو ایک تو وہ لوگ ہیں جن پر شک ہو کہ انہیں کوئی گردے کا مسئلہ ہوگا دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہیں نون سپیسیفک کوئی بیماری ہوتی ہے ان میں علامات موجود ہوتی ہیں لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو ایسے لوگوں میں بھی پھر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ لگایا جائے کہ ان کے جسم میں جو مسئلے ہو رہے ہیں کہیں وہ تو یوریا کے بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ گردے اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اس کے لیے بھی سیرم یوریا ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا وہ مریض جو آلریڈی علاج پر ہیں اور وہ گردوں کا علاج کر رہے ہیں تو یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ان کا یہ علاج کامیاب ہے یا نہیں کامیاب تو اس کے لیے بھی سیرم یوریا ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا پھر ان مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے سیرم یوریا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان مریضوں کو کہیں ڈائلیسس کی ضرورت تو نہیں ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ سیرم یوریا ٹیسٹ کا نارمل لیول کیا ہوتا ہے خون میں تو زیادہ تر لی بارٹریز میں جو نارمل رینج اس کی رکھی گئی ہے وہ رکھی جاتی ہے سترہ سے لے کر تریالیس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک لیکن جو لیب ویلیوز ہیں تو وہ لیب ٹو لیب ویری بھی کر سکتی ہیں ڈیر بیورز ابھی بات کریں گے کہ اس میں جو مریض سے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے تو وہ کس ٹیوب میں لیا جاتا ہے تو نارملی تین سے پانچ ایمل کا بلڈ لیا جاتا ہے جیل ٹاپ ٹیوب میں یا اسے سیرم سپیریٹر ٹیوب بھی کہا جاتا ہے سینٹری فیوج کیا جاتا ہے اس خون کو سیرم کو نکالا جاتا ہے اور پھر ایڈوانس مشینری پر اس ٹیسٹ کو رن کیا جاتا ہے ڈیر بیورز ابھی بات کریں گے ان وجوہات پر جن کی وجہ سے خون میں سیرم یوریا کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی خون میں یوریا کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس حالت کو کہا جاتا ہے ایزوٹیمیا ڈیر بیورز ایزوٹیمیا کو تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک کو کہا جاتا ہے پری رینل ایزوٹیمیا دوسرے کو کہا جاتا ہے رینل ایزوٹیمیا اور تیسرے کو کہا جاتا ہے پوسٹ رینل ایزوٹیمیا ڈیر بیورز سب سے پہلے ہم بات کریں گے پری رینل ایزوٹیمیا پر یعنی یوریا کا لیول خون میں بلند ہو رہا ہے گردوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن گردوں سے پہلے کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پری رینل ایزوٹیمیا ہو رہا ہے تو اس کی جو وجہ ہے وہ ہے انیڈیکویٹ پرفیوجن یعنی گردوں کو خون ٹھیک طرح سے نہیں مل رہا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو گلومی رولر فیلٹریشن ہے تو وہ اپنا کام کم کر رہا ہے وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا جس کی وجہ سے پری رینل ایزوٹیمیا یعنی یوریا کے لیول خون میں بلند ہو جاتا ہے اب یہ پری رینل ایزوٹیمیا کی وجوہات کیا ہیں تو وہ وجہ ہیں تو یہ وہ وجوہات ہیں جس میں گردے میں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن گردے سے پہلے جسم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون میں یوریا کا لیول بلند ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پری رینل ایزوٹیمیا دوسرے نمبر پر ہے رینل ایزوٹیمیا یعنی گردے میں مخصوص طور پر کوئی مسئلہ ہوگا تو اس وجہ سے خون میں یوریا کا لیول بلند ہو جاتا ہے تو وہ وجہ ہیں ایکیوٹ رینل فیلیور کرانک رینل فیلیور گلومیرولو نیفرائٹس ٹیوبولر نیکروسز انٹرسٹیشل نیفرائٹس یا پائلو نیفرائٹس دیر ویورز تیسرے نمبر پر ہے پوسٹ رینل ایزوٹیمیا یعنی گردوں میں مسئلہ نہیں ہے لیکن گردوں سے جب نیچے کی سائٹ پر ہم آئیں گے تو یہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور زیادہ تر یورینڈری ٹریکٹ آبسٹرکشن ہوتی ہے یعنی یورینڈری ٹریکٹ میں کوئی راستہ بند ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو یوریا ہے وہ جسم سے پشاپ کی مدد سے نکل نہیں پاتا اور دوبارہ سے جو یوریا ہے تو اس کی بیک ڈیفیوجن ہوتی ہے یعنی وہ واپس سے خون میں شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یوریا خون میں انکریز ہو جاتا ہے اور اس حالت کو کہا جاتا ہے پوسٹ رینل ایزوٹیمیا دیر ویورز اگر وجوہات پر ہم بات کریں کہ کس وجہ سے پوسٹ رینل ایزوٹیمیا ہوتا ہے تو پہلے نمبر پر ہے نیفرو لیتی ایسز یعنی سٹونز جو کہ سٹونز فس جاتے ہیں اکثر یوریٹر میں یورینڈری بلیڈر میں یا پھر یوریٹرہ میں جس کی وجہ سے یوریا جو ہے وہ واپس خون میں شامل ہو جاتا ہے اور پوسٹ رینل ایزوٹیمیا ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے اگر کہیں پروسٹیٹ گلینڈ کی ہائپر ٹرافی ہو جائے اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر کہیں پر ٹیومر بن جائے گیسٹرو یورینڈری ٹریکٹ میں تو اس میں بھی جو حالت ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے پوسٹ رینل ایزوٹیمیا امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا امیلٹی ہب ویڈ کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ